موسیقی 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 سادیا جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ دوسری دفعہ جب آپ پہنی دفعہ آئی تھی تو آپ حکومت میں تھی اس وقت جب آپ آئی ہیں نہ آپ حکومت میں ہیں نہ آپ آپ اپوزیشن میں ہیں آپ کے بیچ میں ہی ہیں یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جب آپ ہیٹرک کریں گی تو کہاں ہوں گی آپ حکومت میں یا اپوزیشن میں انشاءاللہ کاشف حکومت میں آپ نے ووٹ یہی کرا کے دیکھیا کہ ووٹ کس کے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں میں کہیں ہونا ہوں میرے لیے یہ مہتر نہیں کرتا میرے لیے مہتر یہ کرتا ہے کہ میرا ملک ایک محفوظ ہاتھوں میں ہونا چاہیے صحیح ڈیسیزن ہو میرے ملک کے خاطر ہم رہے نہ رہیں پاکستان رہنا چاہیے آپ نے ایک struggle کی ایک ڈیلیزم کی پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ جہاں آپ جانا چاہتی تھیں وہاں تک کا سفر ابھی تک تک رہا ہے ہم پاکستان کو وہاں لے کے جا رہے ہیں جس کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تحریک انصاف نام رکھا گولز اچھیف کر رہی ہے تحریک انصاف میں 19 سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں صرف نہ میرا کوئی political you know me بچپن سے عمران خان کے ساتھ ایسی کہ سکتے ہو پچیس سال کی دوشیزہ اگر انیس سال سے ساتھ ہے تو پھر بچپن سے ہی ساتھ ہے پچیس اور انیس کتنے ہو گئے یہ ہو گئے 44 44 تو پتہ لگا کہ سادیا جیو ہے چوالیس سال کی ہے میں اخر بچپن سے ہی خان صاحب کے ہم فین تو میشان سے ہی تھے اب کلیر کہا ہی ہے کہ میں چوالیس میں ہو نہیں اچھا لیکن میرے انیس سال کی جو پارٹی میں struggle ہے گراس روپ سے لے کے آج تک کی وہ ایک ایڈیالوجی پہ ہے ایک نظریہ پہ ہے مجھناک یوسفی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات ویسے تو ساری باتیں ان کی بہت خوبصورت ہیں لیکن ایک انہوں نے بات خوبصورت کی کہ پاکستان میں جو افوائیں ہیں ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ سچی ہوتی ہیں تو اس وقت ایک افواہ سننے کو مل رہی ہے کہ ہواوں کا رخ وہ اچانک بدل سا گیا ہے کیا واقعی بدلہ ہے کہ یہ افواہ ہے کچھ بدلہ بدلہ لگ رہا ہے اکتوبر میں مجھے موسم بڑا خوشکوار سا نظر آ رہا ہے اچھا پی ٹی آئی کا یا پاکستان کا آپ نے میرے یوٹیوب چینل نہیں دیکھا میں کچھ پیشن گویاں بھی کرتی ہوں روحانیت سے بھی تعلق ہے اکتوبر میں موسم بہت اچھا ہے یہ جو پی ٹی آئی کے رنگ تھوڑ سے بدلے بدلے ہیں اسی وجہ سے ساڑے بعد شادہ رنگ اڈڈے ہیں اچھا افواہ یہ بھی ہے کہ پنجاب کی جو موجودہ حکومت یہ بھی بدلنے والی ہے نہیں یہ خواہش ہے افواہ نہیں اچھا جو افواہ ان کے حق میں ہے وہ ٹھیک ہے جو ان کے خلاف ہیں وہ افواہ ہے رانہ مشہود بچارے خواہش ہی کر سکتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں جائز بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مہنگائی کے دور میں مزایہ شاعری ہو جاتی ہے کہ ہر شاعری جو ہے وہ غمگین ہی ہوتی ہے بس سارے موسم ہیں شاعری کے جتنا شریف سمجھے ہو اتنا نہیں ہوں میں ٹوٹا ہوا فلک سے ستارہ نہیں ہوں میں مہنگائی کی چھری سے میری کھینچتے ہو کال انسان ہوں صاحب رو کوئی بکرا نہیں ہوں ہلو اب بھائی جان آپ تعلیمت مارے ہیں یہ آپ کو سنا رہے ہیں وہ ہر ملک میں جو جا کے جو مانگتا ہوں بھی مجھے بادشاہ ہی سمجھو بیکاری نہیں ہوں میں جو ابھی سادیا نے بات کی ہے نا اور آپ نے بھی کہا رنگ بدل رہے ہیں یہ رنگ ایسے ہی نہیں بدل رہے ہیں یہ رنگ 22 کروڑ عوام نے بدلے ہیں خان صاحب کے جلسوں میں جا کر بتایا ہے کہ ہم زندہ ہیں سمندر پار جو ہمارے ہم وطن بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ بھیجا ہے علامہ ٹھیک ہے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو زل اللہ الہی وطن پار جو پاکستانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ساڑھی امداد فوراں قبول کر لیں دے ہو ساڑا ووٹ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں آئے 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 بابا انہوں نے کہا ہوں ساڑا ووٹ قبول کریں گے اور میں لگتا کہ میدانج میں خود ہی اترنا پائے گا یس آپ کو سگنل پر کھڑا ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا آئے 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 زائد میں یہ بتائیے کہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو شائری کی فیض بھی بڑھا دیتے ہیں یا اکنی رکھتے ہیں اس غریب قوم کو اب ہم کچھ دینا چاہتے ہیں شائر بھی اب بڑے کوشحال ہو گئے ہیں تکر کی بات نہیں کبھی کسی نے آپ کو کال کیا اور کہا کہ وہ مشاعرہ ہے اور آپ نے اتنے ڈیمانڈ کیا انہوں نے کہا اوہ زائد صاحب کی کر رہے ہو تو آپ نے کہا اوہ ڈالر دا ریٹ ہے دیکھو کتے پہنچ گیا ہے چیدی کتے پہنچ گیا ہے کہتے تو ہیں نیون آج کل تے شائر خوشحال نہیں اے پہلے دور چاہی ہوندہ سی اٹھا چاہو ہاں تو بعد ایک لائن لکھتے ساتھ اچھا سچی سچی بتائیے گا آج کل زائد فخری جس وقت بل دیکھتے ہیں بجلی کا تو مو سے کوئی شیر نکلتا ہے یا وہ ہی کچھ نکلتا ہے جو عوام کے مو سے نکلتا ہے اے کوئی کل کر دے نہیں قدید بے کے جاں نہیں بے گا شائر کا علمیاں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جگ بیٹی کی بات کرتا ہے اس کے دکھ اپنے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے سینے میں پرائے دکھ بہت ہوتا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہروں کو اجڑتے ملکوں کو ٹوٹتے اور درختوں کو اکھڑتے ہوئے دیکھ کر جب کوئی نہیں روتا تو شائر اور عدیب رویا کرتا ہے آرے واہ واہ تو جو مہنگائی ہے اس پہ ہم بھی بڑے پریشن سر افواہ ہے یہ یا سچی بات ہے کہ شائر کے اوپر چائے کا ادھار بہت ہوتا ہے یہ تھے آزمانہ غالب اور پھر اب جو اس ہے نا نائنٹی ایٹی یعنی کہ زائد فخری میں کوئی ادھار نہیں ہے بڑی چھتلی سے مچھی ہوئی ہے حالیہ جو وزیراعظم صاحب کا جو ایک روس کا اور چین کا دورہ ہے بڑی دھن 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 ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ ان کی بڑی لینگویج آپ نے وہاں دیکھی جو ان کی بدھواسی وہ بھی آپ نے دیکھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں وہاں سے کیا لے کے آرہ ہیں آپ دیکھیں ان کی اکاونٹ میں کوئی پیسہ مفت کا بھیجنے کو تیار نہیں ہے ہمارا لیڈر بیٹھتا ہے تو دو گھنٹے میں پانچ ارب ایک ایک ساؤتھ امریکہ سے ہی صرف دو گھنٹے میں کر لیتا ہے اسے ہی بتائیے کہ اسمان بزدار جا کی کرنا اسے کیوں کیوں نہیں کرنا اسے مطلب آپ کی اتنی سٹرگل کے بعد جو پہلا سٹاپ آپ کو دکھایا گیا وہاں پہ جو صاحب یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس کا نام تھا اسمان بزدار اسمان بزدار صاحب نے ایسی کار کردگی دکھائی ہے کہ پارٹی دے لوگا نے پوچھے خان صاحب نے خان صاحب اید کی اسمان بزدار صاحب نے پارٹی چپاونا ہے انہوں نے کہے نہیں انہوں کاٹ کے یا لوگو اس چپا دیوں شیخوں روس کے دورے سے ہمیں یاد آیا کہ ہماری جو دوروں کی کوریج ہے اس میں کمی تو نہیں آئی بانے بانے نوتھو بھی تُساں کہتا ہے کو میری مدد کرنا وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے بھائی وہ ہمارے لیے مانگ رہے ہاں پاکستان دا کیڑا ایسا وزیری آزم کیڑا صدر ہے جیڑے نہیں مانگیا یار زلے الہی عالم پناہ بے پناہ آپ کے چرچے پوری دنیا میں ہیں اس وقت ہر ملک کہہ رہا ہے کہ اگر زلے الہی ہمارے پاس ہوتے تو آج پاکستان خوش خال ہوتا ہے شباز گھنلی لگا ہے لیسے آپ اس کی بات ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اوہ اردو یار میں اردو نہیں بول سکتا یہ ہو جائے خفتی بندہ نا ایمیں ناساڑے نا فون کر کے کہہ رہا ہے جب چاند پہ جانا تو مجھے بتانا میں نے چاہچو کو میسیج بیج رہا ہے فقری صاحب آپ ماشاءاللہ بہت پختا شاعر ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کچھ لکھیں مجھا لکھا ہے سنائیے پلیز کاش بادشاہوں کی یہ سمجھ میں آ جائے تک تو تاج کھونے میں دیر کتنی لگتی آئے 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 بات ختم یہیں تی le Zhatol بات ختم یہیں تنےngے ہمے چھوٹا بارک جائیے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم ibles ملت وchy ملت ویباک مان سنگھ جی میری جان مان سنگھ میں نے گھور کیا تم کچھ زیادہ قریب آ رہے ہو یہاں میں نے اسمیل دا دی ہو گئے ہیں اینا قریب میں نے اینا سمجھوں دی میں اینا باچھا ہے یہاں میرا باچھا ہے ایکچولی آپ دونوں ککھ نہیں ہیں مان سنگھ جو چین سے ہمیں توفے ملے تھے وہ کہاں ہے اور ان میں سے قیمتی توفہ کون سا ہے ڈڈڈو چارجر وہ ڈڈڈو چارجر توشا خانہ میں رکھوا دو اور اچھی سی چیز نکلوا لو جنہیں توشا خانہ چو کڑی پہلاں کڑی سی او دا حال بے کھل صحیح گلا کیا حال ہے بھائی اس وقت جو ہے ان کی پاپلاریٹی کا گراف جو ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہا انہیں سڑکا تے جو لاتے سی باہر کی وہ پیسے جڑے توشا خانہ چو لکے سی کی وہ کنے اڑے سڑکترین بڑا آتے ہی انہیں سکیڑا بادشاہ جنہوں آپ پڑے جاندہ خانتر ہے سکیڑے بادشاہ دے مزیر ہو گئے بیٹھا ساڑھی سلطنت چھے جیڑا بھی بادشاہ بندا ان سب تو پہلے پڑے جاندہ دی ٹانشن اور ویسے بھی جو لا سکتا ہے وہ پکڑ بھی تو سکتا ہے یہ بات ہے نا تُو سمجھیا نہیں بڑا تیرا پینی جو تیر کا مو ہے روس کے حسن نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے ہم چاہتے کہ ہماری شادی روس میں کرا دی جائے بہت اچھے بیٹا اسی امریکہ دی مرضی تو بغیر روس کڑوں تیل نہیں لے سکتے رشتہ کی تو لے شادیا جی یہ بتائیے کہ اکٹوبر میں الیکشن ہو جائیں گے کال آ جائے گی یا پھر آپ کسی کال کا انتظار کریں گے کیونکہ کال کا کال کے ساتھ بہت تعلق ہے اور آپ لوگوں کو پھر آنسو گیس کھانی پڑے گی یا پھر تو ہمیں گانا گانا پا بگا ایتھ سودے کال کرا رہاں دے ایتھ سودے کال کرا رہاں دے خان صاحب دیں گے اور ہماری بھی تیاری پکی اور اب تو عادی ہو گئے یہ کہتے تھے نا یہ برگر ہیں بڑے ممی ڈیڈیاں ہیں گیسے نہیں کھا سکتے ہم نے سب کچھ اتنا انہوں نے پریکٹس کرا دیا کہ ہمیں یہ خوف بھی ختم ہو گیا توس لیجے وہاں رانہ سنا اللہ بیٹھے رانہ سنا اللہ وہ جو کہتے ہیں چونٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں اس کے جو پر ہے نا بس وہ انڈی ہے اس کا نہیں دیکھ لیں رانہ صاحب جب آرہ ہوں موچوں کو تاؤ دے کے یہ گلاسے لگایا ہوں تو ڈیڈیاں تو ڈیڈیاں میں تو ہاؤس میں ان کے سامنے کھڑے ہوکے ان کی بڑی کلاسے لگیں جب آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے ایک ازم ہوتا ہے تو خوف کہیں منس ہو جاتا ہے مجھے یہاں اتنے ڈنڈے مارے تھے کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا ایک سو چھبیس دن میں نے یہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ لیکن کہیں بھی ہمت کہیں بھی وہ موریل لو نہیں ہوا بجلی کا بل دیکھ کر سادیا کی انکر سے جو آواز پہلا لفظ نکلتا ہے میں کہتا ہوں آج کیمرے پر بول دیں اللہ کی قسم دل سے جل کے جو آہ نکلتی میرے میاں نے تو مجھے کہ میں صرف بجلی کا بل دے سکتا ہوں اپنی دنخام سے باقی خرچہ آپ خود کریں کیسے چلائیں مجھے نہیں پتا اب با حضور کیا بات ہے آپ تے چوڑے ہو کے تختیں بیٹھے جے سانوی کوئی ہوتا دو وہ تو تن وزیراعلا تے بنایا سی یوں تیرے مقدری تھنڈے نے مہاگی کرایا آپ تھی تجھے میرا حال پیرا شوٹ تے ذریعے اترے بچے آئے ہیں ان کے لئے قطع میں سنا دوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کیو یہ بتائیئے گا کہ آپ کے خیال میں ایک مزایا شاعری جو ہے وہ مشکل ہے یا سنجیدہ شاعری جو ہے وہ مشکل ہے مزایا شاعری بہت اچھا کیوں زر روتے ہوئے چہروں پر مسکراہتوں کے ڈپل بنانا کوئی آسان کام بھاہ جو قوم پہلے رو رہی ہو اس کو ہسانہ بڑا مشکل مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جن کے چہرے پر ڈپل پڑھتے ہیں ان کو ہم خوبصورت کیوں سمجھتے ہیں مطلب ڈمپل پڑھنے میں کیا ہے دو ٹوئے انسان کے یہاں پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ واہ دو ڈمپل پڑھے میں بہت تھیران ہوں بربادی کسر محبت پر یہ آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کا ڈمپل پڑھتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں پڑھ جائیں گے بھی بہت تھیران ہوں بربادی کسر محبت پر کہ آپ اس میں ہمارے تورب نقشہ نہیں ملتا یہ سچ ہے میں تیرے ڈمپل پہ مرتا تھا کبھی جانا کبھی جانا پر اب وہ ٹوئے ٹبے ہیں تیرا چہرہ نہیں ملتا یعنی کہ گل اٹھے ہی آگئی جو میں نے کی تھی میں نے آپ کی شاعری پڑھی جس میں بیگم کا ذکر ہے پیکے کا ذکر ہے تینڈے کا ذکر ہے تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کی یاد تازہ کریں آج آپ سے ہم دوبارہ وہ سنیں اور پھر اس کا پس منظر بھی بتائیے گا کہ ایسی کیا مجبوری تھی ایسے کیا حالات تھے ایسے کیا واقعات تھے جو آپ نے اتنی سچی باتیں لکھ دی بس میری جب شادی ہوئی پہلی دعوت جو کھائی تو میرے دوست کی بھابی نے پوچھا کہ آپ کو کون سی گڑی ملی ہے اس وقت بڑا تھا کہ کیا گڑی ملی ہے آج بھی ہے تو میں کہا ہم اسی بدکڑی ملی ہے نو چکی پھر لیکن میاں بی 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 بہت عالی بہت گریٹ رشتہ ہے یہ جو ہلکی سی نوک جونک میں کرتا ہوں میں فیملی پویٹ ہوں دونوں طرف سے لکھتا ہوں یہ بھی زندگی میں بہت ضروری ہے آپ نے شروع میں مشتاقہ میں یوسفی کی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ جو مرد اپنی بیگم کا کہا مانتے ہیں وہ کوئی بھرا کام نہیں کرتا لیکن وہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کرتا ایک سی نوک جونک رہنے چاہیے ایک سی نوک جونک رہنے چاہیے ایک سی نوک جونک رہنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اعلی رشتہ ہے اس میں نوک جونک رہنے چاہیے مزہ ہے پورا دنیا کے ادم میں ہے چلے لگے آپ کی بہت سی تعلیوں میں فقی صاحب اپنی وہ نظم سنائیں گے تعلیہ قدید پیکے جاہ نی بیگم کتھی کتھی وانس ان بلو مو دل ڈونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات قدید پیکے جاہ نی بیگم اووی سکدا ساہ نی بیگم کتھیاں رہ رہ آک گئے لوگے بے بے تھاک گئے ٹین ڈیاں وانگوں پاک گئے تپاروی نک کو نک گئے ہنسی نے ٹھنڈ پانی بیگم کتھی تپیکے جاہ نی بیگم ران اسلام اللہ نے مجھے کہا کہ یار اس میں کوئی اضافہ کریں تو اضافہ نہیں ہوا ان پانچ اجب فلمی زمانے آگئے ہیں گروں تک کار خانے آگئے ہیں فکت فلموں میں جٹ گجر نہیں ہیں سیاست میں بھی رانے آگئے ہیں کی کی رنگ بخا دیتے نے سجن یار چھڑا دیتے نے پچھلے پیار پلا دیتے نے بینگل تک کھوا دیتے ہیں مل گئی وڑی سزانی بیگم کدھی تپیکے جاہ دے ہیں شام نان نو دل کردائے ہیں یہ سمبولک شام نان نو دل کردائے ہیں سگرٹ پان نو دل کردائے ہیں او بھرو کھان نو دل کردائے ہیں توسے نانو دل کا کر دے پورے چانی بیگم قدید بے کے جانے اور آخری بندہ کہ اپنی مرضی آئیے جھائیے منڈیاں ورگے کپڑے پائیے راتانو شبرات بنائیے کجد نصیبی عید منائیے او بدلے ذرا ہوا نی بے گم قدید بے کے جانے سیزن مومنٹ پہ اس وقت جو حالات ہیں کوئی تازہ کلام آپ پہ لکھا ہوں کچھ ہو رہا ہے ہاتھوں میں سگرٹ کا پیکٹ مو میں پیلی پتی پان بہری آنکھیں اندے کان یہ ہے لیڈر کی پہچان ایک روڑ کی لینڈ کروزر اندر بیٹھا پاتے خان میرے غریب وطن کے دیکھو کتنے غریب سیاست تھا اور ستر سال سے ایک ہی نعرہ سنتے سنتے پگ گے کان ہم کو بنا لو حاکم دیں گے روٹی کپڑا ملتی نہیں ہے باسی روٹی مانگ رہے ہو تازہ نان سارے اس کو کھانے والے ایک بچارہ پاکستان اچھا اس صوفے پہ بیٹھی تھی عزمہ کاردار آپ کی ساتھی رہی ہیں بہت انہوں نے سٹرگل کیا ہے بہت انہوں نے پائی تھی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں عزمہ کو پارٹی سے کچھ ایشوز تھے کچھ ان کی آرڈیو وغیرہ لیک ہوئی تھی اور اس پہ مسئلہ بنا تھا ان کو شو کاؤز ملا تھا برحال لیکن ابھی اس کا جانا مجھے بڑا افسوس نہ گئے کہ کچھ جیس اکیپیبل وومن مشکل وقتوں کے ساتھی ہے سادیا جی سچی سچی پچھلے ساڑھے تین سال کی جواب کی حکومت رہی ہے مرکزی حکومت اس میں عمران خان صاحب کی تین غلطیاں نشان دہی کیجئے دیکھیں ایک چیز ہے کہ خان کو اپنے ادھگرد اپنے پرانے ریلائبل لوگ رکھنا ضروری تھا اور وہ جو لوگ ادھر ادھر سے آج آتے ہیں ان کا رکھنے سے ایک وہ مشورے سہی نہیں دیتے ایک شیخ رشید کی بات کر رہی ہے نہیں شیخ رشید صاحب اپنی انڈیپینڈنٹ جماعت ہے میں آن پر لیکن ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن پارٹی کے پرانے وفادار ساتھی آپ کے نزدیک ہونا چاہیے دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں جو ملک کا پیسہ لے کے بھاگے ہوئے تھے جو ادھر ادھر چھپے ہوئے ہیں تو وہ ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی وری طور پر ہونی چاہیے تھے یہ خان صاحب کی غلطی ہے نہیں خان صاحب کی غلطی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے اس کے علاوہ کو ایسی غلطی ہے ہمیں سواق ایک غلطی ہوئی ہے خان صاحب کی باقی تین غلطی آپ نے نکال سکتی خان صاحب کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ایک جو سب سے بڑی غلطی ہے جس کی طرف آپ نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا وہ بزدار ہوئی ہے مان سنگھ جے میرے جان سنگھ ہمیں پتہ چلایا کہ آٹے کی قلت ہو گئی ہے تو انوان پتہ لگا جدو تو انوان پکھ لگی ہمارے اعلان کے مطابق ہمارے کپڑے بیچ دیے جائیں زلے الہی بودبودار ہی اتنے ہیں کوئی لائندہ ہی نہیں ایک بات پتاو مجھے مان سنگھ اگر ایسا ہو جائے کہ ان کی کپڑے بیک تو نہیں سکتے لیکن عوام ان کے کپڑے پھاڑ سکتے ہیں بیل پرس عوام نے ان کے کپڑے پھاڑ دیئے تو اندر سے کیا نکلے گا بائی پاس بائی پاس دلدہ بائی پاس نہیں وزیرانباد گجرانہ لے بائی پاس نہیں چیڑا اچھا وہ بائی پاس جس میں سے کمیشن ملتی ہے جس میں کھاتا پیتا ہے انہوں نے اوکی 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 یہ ہو جی بندنوں ٹی کا بھی لاؤن لگے نا ڈاکٹر تو انہوں نے پہلے ایکسپلین کرے اس میں کیا ہے اچھا پاکری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شوہروں کے جذبات تو لکھے آپ نے بیغمات کے جذبات نہیں لکھے یہ ایشہی خاتون کا علمیہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ سات بجے پانچ بجے چھے اس کا میاں گھار آجا پوری دنیا میں آپ چلے جائیں ایشہی خاتون کا علمیہ یہی ہے بیبا کون ہے شوہر کارنو چھے تیاوے بیبا انجھتے نا تڑپاوے بیبا سانو چھوٹھے لارے لا کے یاران دینال شام منا کے باروں پی کے باروں کھا کے آجا نائے رات لنگا کے کجھتے شرما کھاوے بیبا کارنو چھے پی ایشہی لیتے ایک چھوٹا سا بریک کھئی مجھائیے گا آپ تکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مجھا مجھے لیتے ہیں مجھے لیتے ہیں مجھے لیتے ہیں جیدنا دینے ویلکم بیکس وقت وائٹانزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی باتتی چلاو دماغ کی باتتی جلاو جو میں فخری صاحب کہہ رہنے اس طرح ہی میں بھی اپنے پیان پر آوانوں کما گا اپنے دماغ دی باتتی جلاو میاں بیوی اپنے آپ سے لڑائی نہ پاؤ اچھی زندگی بتاؤ اور میاں بیوی اپنے بچوں کا بہت خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان بچوں کو ویڈر ریزسٹنس بنایا جائے یہ جو موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ہمارے بچے پھول جیسے بچے بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو چھوئی میں بھی بنا دیا ہے ہمارے زمانے میں شکل دوپہر ہوا کرتی تھی اور ہم شکل دوپہر میں گراؤنڈز میں جا کے کالے اوکے واپس آتے تھے لیکن وہ ہمیں مضبوط بناتا تھا آج پرابلم کیا ہے کہ دوسری گلی میں سکول ہے لیکن آپ کا بچہ جو ہے پیدل نہیں جاتا سائیکل پہ نہیں جاتا آپ گاڑی پہ چھوڑنے جاتے ہیں اس کو خدا کا واسطہ ہے اپنے دماغ کی بتی ہم سب کو جلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں پہ احسان کریں یہ قصور بچوں کا نہیں ہے یہ ہمارا ہے کیونکہ ہم نے ان کو ایسا بنا دیا آیا تو دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ہمارے سوپر جوپر مہمان ان کے دماغ کی بتی کس قدر روشن ہے اور یقیناً ہمارے دونوں مہمانوں کی دماغ کی بتی وہ آپ سے زیادہ روشن ہے ایک سوال ہے سادیا جی چار آپ کو آپسن دوں گا جس میں سے آپ نے ایک کی سیلیکشن کرنی ہے آر یو ریڈی اوکے پہلا سوال آپ کو کیا لگتا ہے ان چاروں میں سے کونسی خاتون ایسی ہیں جو کہ وزیراعلا پنجاب بننے کی بیسٹ کیڈیڈیٹ ہے آپ کی نصر اوپشن نمبر 1 ہینہ پرویس بٹ کیا ہوا آگی اوپشن نمبر 2 ڈاکٹر یاسمین راشد اوپشن نمبر 3 مسارت جمشیت چیما اوپشن نمبر 4 مائرہ حمید گجر آہ ڈاکٹر یاسمین راشد بلا مقابلہ آبویسلی دو ہزار تئیس میں آپ کونسی ڈیولپمنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہیں کہ پاکستان میں یہ ڈیولپمنٹ ہو اوپشن نمبر 1 آپ چاہتی ہیں کہ خان صاحب دوبارہ وزیراعظم پاکستان بن جائے اوپشن نمبر 2 آپ یہ چاہتی ہیں کہ سمارٹ بلاول بھٹو زدداری دولہ بن جائے آپ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ جیٹے دو ہزار تئیس میں یا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ جائے پرائم نیسٹر امران خان کیونکہ وہ بن جائیں گے تو ورلڈ کپ بھی جی جائیں گے اور وہ بن جائیں گے تو بلاول دولہ بھی بن جائیں گے شادی کر لے گا کیونکہ باکستان کی چانس لے گا اور وہ بن جائیں گے تو میاں صاحب واپس پی آ جائیں گے واہ شاہد ان کا مشکل ہے کا مشکل ہے ڈریسگ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا کہ ان میں سے سب سے اچھی نمبر 1 گریصر کون اپشن نمبر 1 Zartaj Kul sahiba اپشن نمبر 2 مریم اورنگ Zeef sahiba اپشن نمبر 3 اپشن نمبر 3 اپشن مریم اورنگ Zeef اپشن نمبر 3 اپشن نمبر 3 اوہ اپشن نمبر 3 اپشن نمبر 3 شرمیلا فاروق اپشن نمبر 4 آپ کی دوست بوشرا انجرب قات بشرا بٹ تاج is a very simple wearing اس کو وہ کوئی اتنا وہ نہیں پہنتی بشرا بہت اچھی dressing کرتی ہے اوکے آپ کو ہم وزیرالہ پنجاب بنا رہے ہیں ہماری مرضی ہم بنا رہے ہیں لیکن ایک دن کے لیے آپ کی میرے باری یہ بتائیے کہ وہ ایک دن کے لیے جب ہم آپ کو وزیرالہ بنائیں گے ان چاروں میں سے آپ سب سے پہلا کام کونسیا کریں گی آپ ہیلتھ امرجنسی لگائیں گی آپ آٹھا سستہ کریں گی آپ میک اپ سستہ کریں گی یا پھر آپ تمام برینڈز پہ پلٹ 50% آف کریں گی میں آٹھا سستہ کروں گی دیکھیں سب سے پہلے جو بھوک ہے اس کے بعد باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں first priority is your basic need اب میں کچھ وزارتوں کے نام لوں گا آپ نے ان کو fit کرنا ہے اپنے کسی کلیگ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وزارت پہ فلا شخص جو ہے perfect بیٹھے گا وزارتے بناو سنگھا مریم نواز مریم نواز آپ ایک ideal candidate ہیں وزارتے بناو سنگھار کی بالکل ٹھیک next بہت امپورٹنٹ وزارت ہے وزارتے خسر پسر بزارتے شوپنگ بزارتے شوپنگ یا یہ اس میں ہینہ پرویس بات ہینہ پرویس بات بالکل ٹھیک ہے وزارتے ڈپریشن مریم نواز اگزیب کو سوٹ کرتے ہیں ہوتی رہتی اوچاری ہر وقت ہوتی رہتی سنا شباز جلسہ بھی بہت رو رہے ہیں ان کے ساتھوں کیا رونے والا تھا آپ لوگوں نے تو وہ کیا کرتے ہیں رو ہی سکتا تھا آپ لوگوں نے مطلب آپ کی باتیں کیا جل لوگ نے کیا احسن اکبال بھی وزارتے کٹی پارٹی آزمہ بخاری کریں گی آزمہ بخاری بہت سی طریق ہونے چاہیے سب سے پہلا سوال سب سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کس میں مزاہیہ شائری کا ٹیلنٹ موجود ہے اپسن نمبر ون شیخ رشید صاحب اپسن نمبر ٹو رانہ سناولہ آپ کو لگتے ہیں اپسن نمبر ٹرئی ان کے فواد چودری آپ کو لگتے ہیں اپسن نمبر ٹور انہی کے شہباز گل آپ کو لگتے ہیں مزاہیہ شائری کر سکتے ہیں شیخ رشید ہی کر سکتے ہیں ان میں سے کس فلمی کردار اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں اپسن نمبر ون مغلعاصم آپ کو لگتا ہے زہد فخری کے اندر کہیں ہے دیو داس آپ کو لگتا ہے گوڈ فارد بہت بڑا کردار تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کہیں جیرہ بلیٹ بھی ہے جیرہ بلیٹ جیرہ بلیٹ بہت بڑا کردار تھا مجھے آپ کو پتہ شاید پہلے بھی میں نے آپ سے کہا مجھے منور بہت پسکتا ہے کیا بات کیا شخصیت یا ایک اس کا ڈیالاگ سناد ایک فلم میں اسے ویلن کہتا ہے کہ رانو نو چکے ڈیرے تے پچاؤ رانو جٹی پوری کہندہ اول تے چاہزری جی رانو چکی نہیں جانے جے سبب وہ چکی گئی تے پھر تھوڑے ڈیرے پچانے اے اے کیا مجھا اچھا تھی آپ کو بھی وزیر اللہ پنجاب اگر ہم ایک دن کے لئے بنا دیں ان چاروں میں سے آپ کیا سب سے پہلے کریں گے آپ مہنگائی ختم کریں گے بے وزن شائروں کو جیل میں ڈال لیں گے یا آپ مشاہرے کیا انعقاد کیا کریں گے یا پھر آپ دوسری شادی کریں گے سبب تُسری پوچھ دیو میرے خوش رہندہ میں لکھ چپ کے ویاہور کیتا ہوں اسی شائری میں انہوں نے بتا دیا گی کیا کریں گے چلنہ جی محول کو تھوڑا کرتے ہیں چینج میں نے کہا کہ موسیقی کا کٹ لگانے کے لئے ہم نے آج دعوت دے رکھی ہے زاریا بچ صاحبہ کو اور آپ کی بابسی ٹالیوں میں زاریا بچ اسی کالے ڈوریے پر ویسے تو عوام کے اوپر بہت سے ڈورے ڈالے گئے ہیں ان حاکموں کی وجہ سے ان حاکموں نے بہت ڈورے ڈالے ہیں لیکن اس پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کئی ماں چاہیئے کیا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مازا جی تو ناظرین دوبارہ ویلکم بیک اب حضور کیا بات ہے ہم شدید ذہنی تناو کا شکار ہیں ہمیں آپ و ہوا بدلنے کی ضرورت ہے آپ کی اجازت ہو تو کچھ دنوں کے لیے ہم لندن چلے جائیں بیٹا تیرا تایا بھی چار ہفتے لے گیا سی بیٹا رہے کہ دیارویداس لیکن آخری مومنٹ میں ان کا ایک دم گھبرا کے غائب ہو جانا آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا آپ کو کوئی آفر کیوں نہیں ہوئی جب یہ پنجاب میں موسک چیر تھی وہ آرہا ہے وہ جا رہا ہے آفر تو ہوئی ہوگی مجھے آفر دیکھے مرنا تھا میرے تو شکل بھی بڑا لکھا ہوا ہے پی ٹی آئے خالص دل سے نہ یہ بکے گی نہ یہ چھکے گی تو مجھ سے تو میرا کام تو باقیوں کی نگدھاش تو پہرہ پہرہ اس میں کاردار صاحبہ کے چہرے پہ بھی لکھا ہوا تھا دیکھیں ہر ایک ان کے ہزبند ہمیشہ سے نون لیگ سے واپستگی رہی مزی کی بات بتاؤں اس ٹائم جب یہ ہوا جب زرداری صاحب وہ جب شجاعت صاحب سے ملے تو انہوں نے جو last fee MPA جو بولی لگائی میں بولی کہوں گی ایک ارب پچیس کروڑ میرے تو دل چاہ رہا تھا کہ میں نے ہاؤز میں بھی یہ بات کی کہ وہ جو ایک ارب پچیس کروڑ لے کے ہمیں خریدنا چاہتے تھے کاش وہ سلاب زدگان سندھ کے لوگوں کو دے دیتے کاش وہ ان لوگوں کو دے دیتے جن کو آج سوکھی روٹین ہی مل رہی اور یہ اتنا یہ فراق دلی سے جو شجاعت صاحب کو وہ آفریں کر رہے تھے یہ آفرز جا کے اپنے ان علاقوں میں پیسہ لگائیں بجائے ہماری خریدوں فروغ کرنے کے MPA کی بولی جو ہے وہ ٹیلنٹ کے حساب سے لگتی ہے اگر ایک MPA کو پچیس کروڑ پچیس کروڑ میں تو جو پہلے جلدی جلدی بگے رہا وہ ان کو اندازہ نہیں تا بعد میں بڑا روئے ہوں گے کہ تھوڑا روک جاتے اگر ایک کر بڑا MPA وہ دوندان دا پچیس کروڑا پاو چوڑا MPA دا مہنگا گکندیا میرا باب آچھا ہو کہ ڈیڑھ سو رو پہ کلولی گکندیا illery اللہ 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 آ آ آ آہ 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 میں ذرا برر بلا کیا ہوں کہتا ہے؟ کیوں؟ آہ کڑیاں ڈرائیاں آہ لیکن آہ لیکن آہ ڈریاں نہیں کبڑیاں تھوڑیاں جنگیاں جرکیاں ظالم لوہار صاحب بسم اللہ کرامہ میرا ویر یہ بتائیے کہ بہت عرصے بعد آئے ہیں کہاں تھے؟ تن نتنک تن نتنک تن نتنک تن نتنک تن نتنک تن آہ کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ افسوس نے کیتا میرے نڈتو کیا ہوا؟ ملکہ برطانیہ باؤ گئی ہے آہ دیکھو باؤ باؤ گنا سمجھنا آہ مارسیف ہیں آہ آہ اور تم رو تو ایسے رہو جیسے ملکہ برطانیہ تمہاری پپی تھی آہ چھانمیں برس چھانمیں نائنٹی سکس ڈیئرز کی زندگی گزار کر گئی ہیں پوری دنیا پہ حکومت کر کر گئی ہیں آہ اچھا یہ بتاؤ میریاں ویلہ گئیاں نائیں وہ نہیں گئی زاریاں جوانی چینج دی انہیں کون؟ ملکہ تو بات سنو ان کی آخری رسومات میں شرکت کیا آپ نے؟ گیا تھا پھر کیا ہوا؟ اوہ گلہ ہی نہیں رہیا پھویا کیا؟ اپنا جیڑا مونڈا ہوتا کی نالیہ نیکہ جیسی ہوتاں مرلت گولیٹنڈا کھیڑ دا رہا ہے آہ کون؟ اوہ اپنا چار آس اوہ چار آس نہیں ہے چالز چالز باز ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے وہ قولیٹی ہو سکتے ہیں ان کے اندر لیکن چالز باز نہیں چالز نیکہ نیکہ ساں منو انداز ہی آگ گولیڈنڈا کھیڑی ہے اچھا میں گولیڈنڈا ہوتے نہ کھیڑنا انہیں کارکے گولی رکھنی میں ٹول مہارنا دے گولی جانی انہیں کارکے میل تو بار اوکے پھر بھڑکے بھی لے انداز کون؟ چار آس چار آس نہیں بھائی چالز ہوا کیا وہاں پہ تمہارے ساتھ اے ہون اگلا king بڑھے ہاں پچاندہ ہی نہیں ملو تو یاری بات ہے بھائی جو king بن جائے گا وہ کہاں پہچانے گا یہاں تو بھائی کوئی کاؤنسلر بن جائے تو نہیں پہچانتا وہ تو پھر بھی king ہے آئے تائن دمان تینگ دنگ 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 دنگہ دنگ دنگا اے کہہاں کنین جو تھی آپ کے لئے کوئی پیغام دیکھیں گئیں ہوئی تیرے آلی گال کیا ہوا کیےڑا میری پھپی کہ کوئی پیغام دے جائے ہی دیں سوڑے ہاں کس نہیں رہے میرے پاؤنڈ مار گئے پنجاک سال اور جوندی رہیں دیں میں کوئی ایوان فیلڈ دے وچ کوئی ایوان جے یہی فیلٹ لیل لہیدہ ایون فیلڈ میں بھائی وہ کچھ چھوڑیں گے تو آپ لیں گے بسم اللہ یہ ہے یہ تھے نہیں ملکان ہے ایہے بھائی بھائی ایہے بھائی ایلہ تو اینے میرے بھی پیٹی ہے یہ آڑے ایلہ بات ہو نا اگر تمہاری بیگم جو ہے پیکے نہیں جاتی تو ہمارے پاس ایک حکیم صاحب ہے جو ہر بیگم کو پیکے بھیج سکتے ہیں اللہ اینجا دی جاتی رکھی پوٹا نہیں ٹانگا چلا دے نا کے رکھا کیوں ہاں جو نے بیگم پیکے لے جان چھڑا موں میں بارحال سلام سرکار تو آنو اور تو آڈے ادب انو ہے تازہ کلام ہے تو سناو تو میں تازہ کلام بھی سنانا تازہی سبزی بھی تن دیکھے جاں مانگا کہ اون کبران دے ہیں بھاجی آج کل کی ہو رہا چنگی دنگ Detail انگوٹیں بتا رکھی ہیں تیرے اندر کا انگوٹیا پہلی سی تھی میرے پاس انگوٹی نے تو اڈکو پہلا دیا سر پر ویچ ناغ نہیں سی جاڑ رہا کچھ وہ کدرے سونے دی انگوٹی تے نہیں آگئی لا دیتے نے پیار دے چھلے خیرت ہے اے ہاں 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 لا دیتے نے پیار دے چھلے خیرت ہے لتھگے نے پیار دے چھلے خیرت ہے ہاں 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 اے ہاں 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 ۦ۲۲۲۲۲۲۲۲ہ اے شائر لوگ نے شائران لوگاں نرم لےے رکھے سکت گل ہو ہی کار جانتے لوگ پرداش کار جانتے کیون زہریہ بلکہ جاروں کتاریہ می ننو پتا تینو نمے کلاام تھی طلب ہو رہی ہیں میری جگنی ہے پریزاد میری جگنی ہے پریزاد بچے ملکوں بار آباد دیندہ کوئی بھی نایم داد پھر میری آو جگنی ہے پھر میری آو جگنی ہے جڑی ڈالر 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 کین ڈی ہے بہت سی دالی ہونے چاہیے یہ عالم روحار کے لیے سادر جی بہت شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ سیکنڈ ٹائم تشریف لائیں زائی صاحب آپ کو ہی بہت شکریہ تو خواتین اوزاد یہ تھا آج کے پرگرم تنزو مزا مزاہ کے ساتھ ساتھ جو ہے ناکنگ بھی ہونی چاہیے اور ناکنگ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے چیلنجز پاکستان اور اس کی عوام جو ہے وہ فیس کر رہی ہے اور اس میں ایک چیلنج جو ہے جو کہ بہت بڑا اس وقت بن سکتا ہے اور وہ ہے ڈینگی ڈینگی کا وار جو ہے وہ بہت سٹرونگ طریقے سے کیونکہ پاکستان کے ستر فیصد علاقے میں اسے پانی کھڑا ہے اور جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا وہاں ڈینگی کا بننا جو ہے وہ ایک طرح سے بہت آسان ہو جاتا ہے تو کوشش آپ یہ کیجئے کہ جتنے بھی میئرز آپ کو کہا گیا ہے اس پہ عمل کریں اور مل کے اس کا مقابلہ کریں ایک وہ مچھدانیوں ہوا کرتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اگر ہم ان مچھدانیوں میں دوبارہ سونا شروع کر دیں تو ہم بہت بچت کر سکتے ہیں تو اپنا بات خیال رکھئے گا یہ تھا آج کا پروگرام تنز و مزا دیکھتے رہے پروگرام تنز و مزا پاکستان زندہ